اللہ ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو کے اندر میں ریاک کرنے والا ہوا ایک انٹریسٹنگ ویڈیو پر جس کا ٹائٹل کچھ ایسا ہے پاکستان آرمی پویم یا پھر پویٹری آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان آرمی کے اوپر کچھ پویٹریز دیکھیں گے ہم سنیں گے ہم اور دیکھیں گے کہ اس میں کتنی گہرائی ہے اس کے مطلبوں میں کتنی گہرائی ہے اس کے مطلب کتنی دور تک جاتے ہیں اور کتنی گہرائی تک آپ کے دل میں اترتے ہیں یہ چیز دیکھیں گے ہم چلو بینہ دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں سو لیس سٹارٹ دی ویڈیو ناؤ ایک دن ایک دوست نے کہا کہ فوجی تو پاگل ہوتے ہیں تو اس دوست کی خدمت میں جواب حاضر ہے ہاں میرے دوست فوجی تو پاگل ہوتے ہیں کیونکہ جب تم اپنی کچھی جوانی کو کھیل کود کر انجوائے کر رہے ہوتے ہو تب ہم پریڈ گراؤنڈ میں خاکی کفن پہنے قرآن پاک پر حلف اٹھا رہے ہوتے ہیں اس دھرتی ماں کے تقدس پر مر مٹنے کے جب تم اپنے عشق کو پروان چڑھانے کی منصوبہ بندی کرتے ہو تب ہم اس دھرتی ماں کے ناپاک دشمن سے لڑنے میں مصروف ہوتے ہیں کیونکہ ہم پاگل ہیں جب تم اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہو تب ہم سرحد پر سینہ تان کے تمہارا دفاع کا رہے ہوتے ہیں جب تم یخ بستہ راتوں میں رضائی میں تبکے ہوتے ہو تب ہم سیاہ چن کے برف پوش پہاڑوں پہ جاگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم پاگل ہیں جب تم اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیاں چلا رہے ہوتے ہو تب ہم خوشک چنے کھا کر پانی پی کر خدا کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم پاگل ہیں جب تمہیں سوئی لگنے پر پورا گھر پریشان ہو رہا ہوتا ہے تب ہمارے گھر والے ہماری لہو میں ڈوبی لاشیں دیکھ کر شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم پاگل ہیں جب تم اپنے بچوں کے لیے چیزیں لے کر جاتے ہو اس وقت ہمارے بچے ہماری قبروں سے لپٹ کر باپ کو ترستے ہیں جب تم اپنی بیویوں کے ناز نخرے سے لطف اندوز ہوتے ہو اس وقت ہماری بیویاں اپنے ارمان پاک وطن پر قربان کر چکی ہوتی ہیں جب تمہارے والدین تمہیں اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرنا چاہتے تب ہمارے گھر والے پاک پرچم میں لپٹی ہماری لاشیں وصول کر رہے ہوتے ہیں ہاں ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم فوجی پاگل ہیں کیونکہ پاک پرچم صرف ہم پاگلوں کے سینے تابوت یا قبر پر ہوتا ہے تم اکلمندوں کے نہیں بلکل صحیح بات ہے یارانِ بطن پر کہتے ہیں تنخال لیتے ہو مرنے کی مر بھی جو گئے تو کیا غم ہے کیوں ہیرو بناتے ہو اس کو پہنے ہیں جو ہیرو کیا کم ہیں ہر روز یہاں کئی مرتے ہیں کیوں یہ جائیں تو شور مچے اور ان کے جنازے روتے اٹھیں کیوں ان کا جنازہ ایسے سجے اے اہلِ بطن ذرا سوچو تو یہ شہزادِ اس دھرتی کے تنخواہ نہیں لیتے مرنے کی جہاں سے قیمت یہ دیتے ہیں اس دھرتی سے دم بھرنے کی ان کی سادگی ان کی آجزی ان کی ہر عدہ کمال ہے مجھے فخر ہے مجھے ناز ہے مجھے فخر ہے مجھے ناز ہے میری پاک فوج بے مثال ہے لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو وہ شولے اپنے لہو سے بجھا دیئے تھے بگڑ جائیں تو ہم ماضی گواہ ہے بگڑ جائیں تو ہم ماضی گواہ ہے ہم سر کے تاج نہیں سر اتار لیا کرتے ہیں اے چمن جب بھی پکارا تُو نے باندھ کے سر پے کفن آئے ہیں اے چمن جب بھی پکارا تُو نے باندھ کے سر پے کفن آئے ہیں ذرے ذرے کی حفاظت کے لیے اپنا خوش رنگ لائے ہیں کبھی پرچم میں لیٹے ہیں کبھی ہم غازی ہوتے ہیں کبھی پرچم میں لیٹے ہیں کبھی ہم غازی ہوتے ہیں جو ہو جاتی ماں راضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں ہمیں دنیا سے کیا لینا شہادت ہے مشن اپنا ہمیں دنیا سے کیا لینا شہادت ہے مشن اپنا سرحدوں میں دفن ہوں گے وردی ہوگی کفن اپنا شہیدوں کی زمین ہے یہ جسے پاکستان کہتے ہیں یہ بنجر ہو کے بھی بجدل کبھی پیدا نہیں کرتا جمتا ہے رات بھر سردی میں جن کا خون ان وردی والوں سے پوچھو وقت سہر کی قیمت خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت تو یہ جرم صدا میرے حسابوں میں رہے گا ہم نے بڑیا بڑیا سی کچھ پویٹریز جو پاکستان آرمی کے اوپر ہے سب سے پہلے آرمی کسی کی بھی رسپیکٹ کرنی جائیے کیونکہ وہ اپنی کنٹری کے لیے جی جان سے لگے ہوئے ہیں اور سب سے پہلی جو ویڈیو ہم نے اس میں دیکھی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کسی نے مجھ سے کہا کسی نے مجھ سے کہا کہ فوجی تو پاگل ہوتے ہیں تو آؤ تمہیں بتاتا ہوں کیوں پاگل ہوتے ہیں اس کے اوپر جو انہوں نے شیر و شائری ٹائپ سے پورا ایکسپلینیشن دیا ہے کہ ہاں تمہیں وہ چیز نہیں ملتی مطلب تمہارے جنازے جو ہے وہ سادہ سودہ اس میں چلی جاتے ہیں لیکن ہمارے وطن کے جو جھنڈا ہوتا ہے فلیگ ہوتا ہے اس میں لپٹ کر جاتے ہیں بہت ایموشنل لائنز تھی بہت ایموشنل پویٹری تھی سٹارڈنگ میں اور تمہیں جب تم عشق لڑا رہے ہوتے ہو تو ہم وہاں سوکھی روٹی مطلب سوکھی تو نہیں خیر لیکن اکیلے بیٹھ کر روٹی اور چنہ کھا رہے ہوتے ہیں تو کیا لائف ہوتی ہے جب تم سو رہے ہوتے ہو تو ہم سیاچین جیسی جگہ پر اور اتنی تھنڈی تھنڈی برف کے علاقوں میں جا کر ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں سو ییس یہ ایک ٹف لائف ہے جو ایک ینگ لڑکا چنتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا اور وہاں جا کر اپنا کچھ کونٹیبیوٹ کروں گا اپنی کنٹری کے لیے تو بہت ہی ایموشنل لائنز تھی سٹارڈنگ میں ایک اور ویڈیو دیکھا ہم نے لاسٹ میں اس میں جو شاعری تھی وہ بھی کمال کمال کی شاعری تھی یہ زمین بنجر ہو کے بھی کبھی بجدل پیدا نہیں کرتی بنجر ہو کے بھی بجدل پیدا نہیں کرتی اوورال بہت ایموشنل انسپیریشنل پویٹریز تھی اور بہت زیادہ ایموشنل تو تھی پہلی والی جو ہم نے ویڈیو دیکھی تھی اس میں میں نے دو تین ویڈیوز ایڈ کی ہے ایکچولی تو وہ جو پہلی ویڈیو تھی اسٹارڈنگ والی اس پہ بہت سارہ کچھ ایموشنل تھا کہ آؤ تو میں بتا ہوں کیوں فوجی پاگل ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کیوں جا رہا ہے بھائی فوج میں مرنے کا شوق ہے جا رہا ہے ارے بھائی وہ نہیں جائے گا تو تو کیسے سوئے گا اپنے گھر میں چین سکون سے کیسے سوئے گا بتا بھائی تو عشق کیسے لڑائے گا گلی محلے کے لڑکے لڑکیوں سے کیسے لڑاؤگے اگر وہ فوج میں جا کر بورڈر پر کھڑا نہیں ہوگا دشمنوں سے نہیں لڑے گا سو سبھی کٹریز کی اس ٹریکٹ لائف جو جیتے ہیں فوجی تیاغ دے کر تیاغ ان دی سینس بہت کچھ قربانی دے کر جو جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے رسپیکٹ ہے بھائی باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتاؤ آپ کو کونسی لائنس اس میں اچھی لگی کیا اچھا لگا آپ کو اس کے اندر اور کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اس سے لیٹے تو کمنٹ سیکشن میں بتانا آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو لائک کرتے جانا شیئر کرتے جانا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرتے یا نہ ملتے ہیں پھر نیچ ویڈیو میں رب تک کے لیے اپنا خیال لکھنا دہر لکھنا بائی بائی ٹیک کیا اور سائننگ اوپ